آئیس پی آر کے مطابق سال دو ہزار تئیس کا ایک مشکل ہے لیکن اہم سال ختم ہو گیا پاک فوج کے قابل فخر عوام کو نیا سال مبارک ہو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ڈوائندہ ایشنیوس نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے نوید اکبر بتائی گا آئیس پی آر کا اس نئے سال کے اوپر مزید کیا کہنا ہے نئے سال کے اوپر پاک عیدہ ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں آرمی چیف جنر سید آسم منی نے بھی ایک فرم اس کا عظم کا عیادہ کیا ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کون فوج ملکی اسلامتی اور ترقی کے مقصد میں اپنا قدار دا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی ہمیں پاکستان کی عوام کے ساتھ اپنی غائبت زندر وابنستگی پر فخر ہے افاج پاکستان اور عوام ایک ہے اور پاکستان کی جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا آئیس پی آر کے مطابق مسلح پاکستان نے نئے سال کے موقع پر پوری قوم کو مبارک بات دی ہے اور قرار دیا ہے کہ دوہزار تیز کا ایک مشکل لیکن اہم سال جو ہے مکستان پدیر ہوا ہے مسلح پاکستان سے پاکستان کے باوقار اور قابل فخر عوام کو نیا سال مبارک ہو نیا سال دوہزار چوبیس پاکستان کے لیے درونی اور بیرونی دونوں اثمار سے انتہائی احمیت کا حمل ہے مسلح پاکستان جذبہ حمل وطنی سے سرچار ہو کر مادر وطن کی خدمت میں مطروف ہے بلہ شوہ یسرزمین بے پناہ نیمت اور مواقع کی حمل ہے اور پاکستانی قوم ہمارے آباؤ اداد کے خوابوں اور عوام کی منگوں کے مطابق سرخرو ہوگی یقیناً آنے والی دسلوں کا روشن مستقبل ہمارا متظر ہے انشاءاللہ وزیراعظم کے حضیات کے مطابق ہم فلسطین اور مقبودت جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعا گو ہے کہ نیا سال فلسطینی اور کشمیری عوام کے مسائے میں کمی لائے گا اور آرمی چیف کا ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلو بیان بڑا واضح ہے ان کا پیغام بڑا واضح ہے کہ پاک پوجھ ملکی سلامتی اور ترقی کے مقصد میں پرکتہ دار ادا کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑے گی ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متضلدر وابستگی پر پخر ہے اور اس پاکستان اور عوام ایک ہے اس پاکستان کی جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا بہت شکریہ نوید اکبر تفصیلات سے آپ نے رکھیا نئے سال کے موقع پر آئی اس پی آر کی جانب سے بھی پیغام سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نیا سال فلسطینی اور کشمینی عوام کے مسائل میں کمی کا سبب بنے گا یہ امید کرتے ہیں ساتھ ساتھ پاک فوج ملکی سلامتی ترقی کے لیے دستیاب وسائل بھی مروے کا لائے گی ساتھ ساتھ دارمی چیف کا کہنا ہے کہ ہمیں عوام کے ساتھ اپنی غیر متضلزل وابستگی پر فخر ہے